آل رائٹ آج کے لیکچر میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں کوانٹم ٹرنیلنگ کے بارے میں کوانٹم ٹرنیلنگ کے بارے میں یہ کافی ہی کمال کا فینامینا ہے جو دیکھنے کو ملتا ہے پہلے پہلے آپ کو لگے گا کہ یہ کیا ہے پر اس کا لیٹرلی ہم لوگ کے پاس اپلیکیشن بھی ہے الفا ڈکے ہو گیا سکیننگ ٹرنیلنگ مایکرو سپوپ ہو گیا تو ان سب چیزوں میں کوانٹم ٹرنیلنگ کو اوبزر کیا جاتا ہے تو پہلے ہم لوگ کوانٹم ٹرنیلنگ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں ایک پوٹنشل بیریر ہے اگر ہم لوگ ای ورسس ایکس کا کوئی گراب بنائے تو مان لیتے ہیں ہمارا کوئی پارٹیکل یہاں سے جس کے انرڈی وی نوٹ ہے اور اس بیریر کے انرڈی کچھ ای ہے جہاں کی اس گریٹر دن وی نوٹ ہے تو ہوگا کیا ہمارا بیریر ہو گیا مان لیتے ہیں پارٹیکل کو رسٹکٹڈ ہے کی وہ سب ٹو ڈی موشن میں آگے پیچھے چل پائے گا داکہ ہم لوگ آگے سوڈی موشن کا یوز کر سکے ہیں وہ ون ڈی موشن میں جا پائے گا تو ٹو اے فرو ٹھیک ہے آگے پیچھے تو اگر ہم لوگ یہاں سے پارٹیکل جاتا ہے کلاسکل فیزکس اب ہم لوگ کلاسکل فیزکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کلاسکل فیزکس میں ہوگا کہ اگر یہ پارٹیکل یہاں سے جائے گا تو اس بیریر کو تو کو پاس تو کر نہیں پائے گا اس کا اگزامپل اگر ہم لوگ یہاں سے لیتے ہیں مان لیتے ہیں کہ اگر آپ یہاں سے اوپر جا رہے ہیں آپ کی انرڈی اگر آہ وی ہے اور اس کی جو ٹھریش ہورڈ انرڈی جتنی انرڈی آپ کو اس کو اوپر تک جانے میں پاس کرنے کے لیے چاہیے وہ مالی ہے اگر ای ہے اگر آپ کا ای گریٹر دن بھی ہے تو آپ اس بیریئر کو پاس نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے ان کلاسیکل فیسکس ایسا ہوتا ہے تو آپ اگر جائیں گے تو اس کو پاس نہیں کر پائیں گے وہاپس ٹکرا کے چلے آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ کلاسیکل فیسکس میں ہوتا ہے کوانٹم میکینکس میں دیکھا جاتا ہے فور سمال پارٹیکل لائک الیکٹران اگر اگر ہم انہیں کو ادھر طرف ستھرو کرتے ہیں الیکٹران کو دیکھا جاتا ہے کی ایوین ایف الیکٹران is having a less energy than this very electron will pass this barrier .증em ڈیو سمجھے ہوگا کیا کہ الیکٹران کے پاس چاہے کی انیر بھی نوت ہے . اس کا ملیکن دیکھا جاتا ہے کہ الیکٹران پہنچ جاتا ہو اس کی کچھ ملنے کی probability ہو جاتی ہے ایسا ہوتا ہے کیوں ہم لوگ کو نون زیرو نون زیرو سلیوشن ملتے ہیں شروڈنگر ویو ایکویشن سے تو وہاں سے ہم لوگی کہہ سکتے ہیں کہ اس سائیڈ کچھ نہ کچھ الیکٹرون کی ملنے کی پرویبیلٹی ہوگی ایوین اف اگر کلاسیکل فیزکس میں مال لیجیے آپ کسی ایک وال پر یہ آپ کے پاس ایک وال ہے اس وال پر آپ اگر ایک بال پھیک رہے تو یہ بال ری باؤنڈ ہو کر واپس آ جائے گی لیکن اگر اسی پہ اگر ہم لوگ ایک الیکٹرون کو پھیکیں تو الیکٹرون ہوا کیا کی اس کے پار چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں کوانٹم ٹرنلی کی اس بیریئر کو ہی ایکسکیپ کر جائے ایوین اف الیکٹرون is having less energy than the the barrier electron will escape the barrier it will pass through the barrier let's see an example through it i have created a video animation shot let me start this video a second there is some probability that quantum particle can tunnel through it you can clearly see a particle is having energy less than this potential barrier let's take this as a some v dash where v dash is less than v naught yet this particle is is able to escape through the barrier this phenomena is known as quantum in the stream چلین چلا ہے تو انیشیلی جو ویو آئے گی وہ کچھ اس طرح سی ہوگی اور یہاں سے ٹکرایا گی تو کچھ ڈکے کر جائے گی ایسے پھر اس کا ایمبلیٹوڈ بہت چھوٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے جتنا زیادہ بیریئر کی بیت ہوگی اتنا ہی زیادہ چھوٹا ایملیٹور آپ کو ملے گا اتنا ہی زیادہ گریٹر ڈکے ہوگا ٹھیک ہے دیکھو خوب گیارہ کونٹم ٹرنلنگ ہو رہی ہے الیکٹرون اس بیریئر کو پاس کر رہا ہے لیکن جیتنا زیادہ بیریئر کی بیت سے بڑھائیں گی اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے الیکٹرون کے لیے ڈفکلٹ ہوگا اس بیریئر کو پاس کرنا ٹھیک ہے تو اس حساب سے پھر ڈکے ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم لوگ یہاں پر اس چیز کو سال کرنے کے لیے کی اس کے انرجی سٹیٹ اور باقی جیزوں کو جاننے کے لیے آپ کو سوڈنگر بھی ایکوشن سال کریں گے اس پارٹیکل کے لیے تو مال لیتے ہیں یہ کچھ بیریئر کچھ اس طرح کا ہے جس میں بیریئر کا کچھ پوٹینشل مال لیتے ہیں ہم لوگ یہاں پر وی نوٹ ہے اور ہمارے پاس مال لیتے ہیں کچھ پارٹیکل ہے جس کے انرجی ہے ای تو پارٹیکل ان ریجنز میں تو فری ہے پورا مو کرنے کے لیے دیکھا ایوین بیریئر کے اب آب کے ریجن میں بھی پارٹیکل فری ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ تین ریجن کے لیے شروڈنگر بھی ایکوشن کو سال کریں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہٹا دیتا ہوں میں ہم لوگ تین ریجنز کے لیے شروڈنگر وی ایکوشن کو سال کریں گے ریجن ایک ریجن اے ریجن بی اور ریجن بی کون سال ہے اس کے انسائیڈ والا ہم لوگ اوپر کوار ریجن کنسیڈ نہیں کریں گے پارٹیکل ہے ٹھیک ہے ریجن سی والا تین ریجنز کے لیے ہم لوگ اپروڈنگ اوپر کو سال کریں گے زیرو ہم مال لیتے ہیں اے اے پلس ایل یہاں سے کچھ انفینیٹی ایکس یہ ایکس ایکسس ہے یہ انرجی ایکسس ہے ٹھیک ہے تو پہلے اگر ہم لوگ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہاں سے کچھ کنڈیشن ہی مال لیتے ہیں سائی مال لیتے ہیں ایک اے پوائنٹ ہے یہ بی پوائنٹ ہے تو کنٹینیوٹی کنڈیشن کے لیے سائی اے انسائیڈ والا سائی ای آؤٹسائیڈ والا سائی بھی ابھی 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 انسائیڈ والا там ایکوال animate بھی ابھی 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 erw置 ابھی انسائیڈ والا تیک ہیں ٹھیک اے سائید والا تیک uniqu yolu ت KIMكون کونڈیشن کو فولفیل کرنے کے لیے یہاں جو وے فنکشن ہوگا جس آؤٹسائیس کہ انسائیس ہوں전에 goose impacted betweenه انسائیڈ والا ملول سویỏiب اگر یہ فری ہے تو یہاں مما لیتے ہیں کہ اس ریجن میں اس کا پوٹینچل ہے اگر یہ فری ہے اس کا پوٹنچنل ہم لوگ 0 لے لیتے ہیں انسائی ڈیس بیریر کا ہم لوگ پوٹنچنل جب کنسیڈ کریں گے یہ ہو گیا ہم آئے پاس 0 تو یہاں پر ہم اس کو سال کریں جسے ہم لوگوں نے سال کیا تو اس کو سال کرنے ہمارے پاس آتا ہے سائی فرسٹ ایک والس ٹو اے ایڈو دی پاور آئیوٹا آلفہ ایکس آلفہ ہم لوگ لے لیتے ہیں ٹو ایم ای اپ آن ہیچ پروس کا سکوار ٹھیک ہے آئیوٹا آلفہ ایکس پلس بی ایٹو دی پاور مائنس آئیوٹا آلفہ ایکس ٹھیک ہے یہ ریجن ون کے لیے آگیا ہمارے پاس آئیوٹا آلفہ ایک سیکنڈ یہاں آلفہ سکوار اپا ٹھیک ہے یہ ہوگا اس کو پھر سیدار ہی لکھ دیتا ہوں میں سائی پاس ریجن کے لیے آگیا جہاں کی آلفہ آلفہ کے لیے دیتا ہوں رو ٹو ایم ای اپ آن ہیچ پروس کا سکوار ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ریجن ٹو کے لیے دیکھیں ہم لوگ ریجن بی وہ بھی ریجن کیا دیکھیں گے انرجی شوڈ بھی لیس دن دہ پوٹینشل ڈال ٹو سائی اپ آن ڈال ایکس ٹو پلس ٹو ایم اپ آن ہیچ کروس کا سکوار ای مائنس وی ناٹ اف سائی اکوار ڈو زیرو دیکھو یہ ٹرم تو نیگٹیو ہو گیا تو اس کو پوزیٹیو بنانے کے لیے ڈال ٹو سائی اپ آن ڈال ایکس ٹو پلس ٹو ایم اپ آن ہچ کروس کا سکوار مائنس یہاں سمجھ لی سکتے ہیں وی ناٹ مائنس ای اف سائی اکوار ڈو زیرو اب اس کو اگر ہم لوگ سال کریں گے تو سائی ٹو ہمارے پاس آ جائے گا اتنے کو اگر ہم لوگ کچھ بیٹا مان لے ٹھیک ہے بیٹا سکوار تو ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا ایف ایڈو ڈی پاور بیٹا ایکس پلس جی ایڈو ڈی پاور مائنس بیٹا ایکس اب ہم لوگ کوویزن کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی ان سبھی کے بارے میں بات میں لوگ ڈسکسن کریں گے سب کیا ہے ٹھیک ہے ریجن تھری کے لیے ریجن سکھ لیے دیکھو ریجن اے اور ریجن سی بلکل سیم ہی چیز ہے تو اس میں سب کانسٹنٹس کا ڈیفرنٹ آئے گا باقی تو سیلویشن بلکل سیم آئے گا تو یہاں سے سائی چھری ہمارے پاس آ جائے گا اے بی ہم لوگ ایک ہی ایک ہی دیکھو تو سی ای ٹو دی پاور آئیوٹا آلفہ ایکس پلس ڈی ای ٹو دی پاور مائنس آئیوٹا آلفہ ایکس ٹھیک ہے تو ہم لوگ تینوں ریجن کے جو کانسٹنٹس ہیں ان کو ایک ساتھ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو مارے پاس آیا ہے سائی 1 ایکولس to a e to the power آئیوٹا آلفہ ایکس پلس b e to the power minus آئیوٹا آلفہ ایکس سائی 2 مارے پاس آیا ہے پور e energy less than v0 f e to the power f e to the power beta x plus g e to the power minus beta x سائی 3 اے گا c e to the power آئیوٹا آلفہ ایکس plus d e to the power آئیوٹا آلفہ ایکس سب ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں کیا چیز یہ جو term ہے یہ شو کرتا ہے motion of particle in right direction یہ motion of particle left direction denote ہم لوگ آئیوٹا آلفہ ایکس اس کا مطلب particle پیچھے کی طرف موکر آگے کی طرف ٹھیک ہے سیم کام یہ سب یہاں پر بھی ہے اب وہ اتنا جو ڈیٹیل میں ہم لوگو transmission coefficient اس میں ہم لوگ بیسک چیز دیکھیں گے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے نہیں جائیں گے پھر ایک ہوتا ہے اس میں Trans Mishan coefficient ٹھیک ہے Transmission coefficient ہوتا ہے جو کی ہوتا ہے کوفیشنٹ ہوتا ہے کتنی transmit ہوگئی ٹھیک ہے تو یہاں اس کا فارمولہ ہوتا ہے کتنی transmit ہوگئی ٹھیک ہے تو یہاں سے آجا ہے کہ ہمارے پاس یہی ویوہ ہوتی ہے second region سے transmit ہوتی ہے f f mod of f whole square یہ جو constant سے probability show کرتے ہیں ٹھیک ہے probability show کرنے والے constant سے f square upon initial جو wave گئی تھی right side اس کا square اس کی probability کوفیشنٹ transmission اب یہ ہو جائے گا coefficient reflection کتنی عدل آپ کی wave جو ہوئی کوفیشنٹ reflect ہوگئے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس آتا ہے پہلے سے ہم لوگ لے سکتے ہیں یہ تو ریفلیکٹڈ والا ہوگیا بیریئر پہ تو اس کا جائے گا ہمارے probability of ہمارے پاس آٹ میں اتنا ہی تھا کام کا تو thank you ہی